لودھرہ کے نواحی علاقہ کہر اور پکا میں گورنمنٹ وکیشنل کالج میں تقریباً دو سو بچیوں کا چھ مہا کے وظیفہ کی رقم تقریباً چھ لاکھ روپے ادارہ کی پرنسپل فرزانہ اقربال نے نکل والی ہیں اور طلبہ کو نہیں دی گئی ہیں اور انہی طلبہ کی اثنات بھی ان کو نہیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ادارہ حاضر کی طلبہ نے کالج میں احتجاج کیا طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ان کو اثنات نہ دی گئی تو وہ کسی بھی ادارہ میں کام نہیں کر سکتی ہیں سر ابھی ہم نے میم سے بات کی کہ ان بچوں نے کہ ہم نے ابھی آئی ٹی کے انہوں نے کلاسز لی تھی کہ آئی ٹی کے ہمیں سنت دی جائے تو انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے بارے میں تو انہوں نے نہیں کچھ سٹسوائے کیا کہ سنت کے بارے میں کہ جب ان بچوں نے سی سی کی اس کے سٹیپن کے بارے میں معلوم کیا تو سٹیپن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے بارے میں تو سوچیں بھی مت جوب کی چانسز گئی ملے ہیں لیکن وہی بات ہے ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ کوئی چیز نہیں ہے ہم کس چیز پر جوب کریں جیسے کورس اس کا کیا فائدہ پھر ہم نے کورس کی اور ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دی جاری اور چانسز نہیں مل رہے ہیں جہاں جوب کریں گے وہ تو لوگ تو سنت مانگیں گے نا ہمارا وزیفہ بھی روک لیا گیا اور جس میں سنت بھی نہیں دی گئی ہے یہ سینٹر غریبوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بس اپنے مفاد کے لیے جو کہ ہم غریبوں کا سٹیپن روکے یہ کیا کریں گے ہم پھون کرتے تو میم تو اٹھاتی نہیں تھی باقی ہم ہم اتھارا کے ٹیچر سے پوچھتے تو ٹیچر گنگی میم بتائیں گی میم کو ٹیچر نے کہا بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں میم کی ہاتھ میں جب ہم اوپر کال کی ہم لوگوں نے تو انہوں نے سرفان ملک صاحب کو ہم نے کال کی تھی جب سرفان ملک صاحب کو کال کی وہ کہتے ہیں میرا تو ادھر ٹرانسفر ہو گیا ہے میں تو کچھ کر نہیں سکتا بیٹا آپ چاہیں تو یہ نمبر لے لیں انہوں نے نمبر دیا لاہور کا تو ہم نے وہاں کال کی ایک دفعہ تو انہوں نے کال اٹھائی اور میم کا نمبر مانگا اور دوبارہ جب ہم لوگوں نے کچھ سپانس نہیں دیا وہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہو بس وہ اتنا ہی کچھ کہتے رہتے ہیں تالبات کا کہنا ہے کہ انہیں وزیفہ کی رقم چاہے نہ دی جائے انہیں صرف ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی اور محنہ سے حاصل کی گئے اصنات دی جائیں تاکہ کسی اور ادھارہ میں کام کر کے اپنا اور اپنے گھار والوں کا ہاتھ پٹا سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حضور بکش میٹرو ون لودرا